آج میں آیا ہوں افتار عام اور یہاں پر آئیشہ منزل پہ ہوتا ہے اندر کا سماح آپ کو دکھاتے ہیں نہ ٹرافیک ڈسٹرپ ہوتا ہے نہ لوگ ڈسٹرپ ہوتے ہیں نہ کوئی ہڑا ہڑے نہ کوئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گھر میں افتار ہی ہوتی ہے نا بیسا اتمام ہے آپ جس نے پہلی دفعہ جو ہے وہ روزدار سکیم نکال گیا سمیشن کی لاز ڈیٹ جو ہے وہ پچیس ہے اور ستہائیس کو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن آزار بھائیس تارک سے بھائی یہاں پر شہری بھی شہری بھی سٹارٹ لائے گی بھائی بھائی ماشاءاللہ رب اڈسٹ بناوا ہے وہ والا معاملہ نہیں ہے بھائی لوگوں کو کلانا ہے تو بس ایسی بنا دو اسلام علیکم ایورٹس کے حالے خیریت سے ہیں تو جناب آج میں آیا ہوں افتار عام اور یہاں پر آئیشہ منزل پر ہوتا ہے ہرمار قسم کی لوگوں کی افتاری یہاں پر یہ دیکھیں بھائی دونوں سائٹ پر جائے وہ افتاری ہو چند لحمات باقی ہیں ہم لوگ بھی افتاری کے لیے آئے ہوئے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کہ کیسے افتاری کرائی جاتی ہے اور لوگ جائے یہاں پر انتظار کر رہے ہیں ابھی دس سے پندرہ منٹ باقی ہیں یہ دل کا خالی ہے یہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ دیکھ لیں گے یہ بھر جائے گی اور یہ لوگ بیٹھ کے انتظار کرتے ہیں اندر کے انتظامات آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیا کیا آئیٹم ہوتے ہیں اور یہ آئے ہوئے ہیں ہمارے نسرت بھائی اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ کا شکر ہے آپ سنائیں ٹھیک ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے سردی کیسا انتظام لگ رہا ہے یار ماشاءاللہ سے مجھے بہت اچھا لگا دیکھ کر اور پہلی بار آیا ہے ہر سال سوچتا ہوں گا لیکن اس سال آپ نے بولا بھئی یہاں پہنچنا ہے مجھے بھی خواہشتی پہنچنے کی لیکن آ کر اچھا لگا اچھا لگا اچھا لگا انتظامات ابھی دکھائے آپ نے یا دکھا رہے ہیں انتظامات دکھائے یا تک کہ دیکھ کی کٹنگ تک دکھائیے کہ دیکھ کو کیسے جو ہے میش کیا جاتا ہے ملائے جاتا ہے ماشاءاللہ سے بہت مجھے ایسا لگ رہے ہیں کہ جیسے گھر میں افتاری ہوتی نا بیسا اتمام ہے آپ اپنی آنکھوں سے بھائی ہم اپنی ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں اندر کا تمہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کیا چل رہا ہے معاملہ یہ دیکھ لیا نہیں بھائی یہ آگئے یہ بھائی یہ آپ کا اس میں گرامی جری اپاس جری اپاس جری اپاس ہے اور کیسا محسوس کرتے ہیں لوگوں کو افتار کروا کر الحمدللہ بہت اچھا محسوس ہوتا ہے کیونکہ ایک جو خوشی لوگوں کے چہروں پر ہوتی ہے تو اس پر پورا دن بن جاتا ہے کہتے ہیں کہ رمدان میں ایک نیکی ایک لاکھ لکھی جاتی ہے اسی وجہ سے آپ لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ رمدان میں جو ہے نیکی اٹھائیں اور لوگوں کو افتار کروا جب آپ کو اس پر پورا رہا ہوں جب بچوں کی یہ سوچ ہوتی نہیں ہے کیونکہ ہم لوگوں کو گریڈ ایٹ میں نائن کلاس میں ہم لوگوں نے ایک عام سٹارٹ کیا تھا ایک سٹارٹ کیا تھا اور ماشاءاللہ صاحب اس کا پروتنا بڑا ہو گیا اچھا تو یہ کتنے سال سے آپ کروا رہے ہیں نو سال سے نو سال ہو گئے نو سال ہو گئے نو سال ہو گئے اور دیکھو یہ دیکھو بھائی یہ دیکھو بھائی بھائی یہاں پر جا رہی ہیں یہ تھال کے تھال بھرے جا رہے ہیں آپ دیکھو بھائی ماشاءاللہ سے یہ دیکھو بھائی اور دیکھو بھائی ماشاءاللہ بھائی یہ تھال کھل ہوئی جا رہی ہیں اور لوگوں کو پڑھائی جا رہی ہیں تو بھائی یہاں پر سارے تھال رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھو بھائی بہترین اور یہاں پر ایک کھٹا کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی افراد وہاں بیٹھے میں آپ دیکھ رہے ہیں اور اس طرف پر بھی دیکھ رہے ہیں یہ سب جائے ڈسٹرپیوٹ ہوں گے ماشاءاللہ سے یہ دیکھ لیجئے اور وہاں سے بند کر کے یہاں آتا ہے یہ دیکھو بھائی جانا سٹارٹ ہوگیا بھائی یہ دیکھیں یہاں پر یہ رکھا جا رہا ہے کچھ لوگ چپاتی آگیا ہے اور یہ لوگوں کی اور مار ماشاءاللہ سے جو بیٹھ کر رہے ہیں یہاں آفتاری کا ٹائم انکریش ہونے والا ہے بھائی موسیقی 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 ہوں گے ان کو اروزگار دیا جائے گا تو فارم کی سبمیشن شروع ہو گئی ہے اچھے کاسے فارم ہمیں ریسیب بھی ہو گئے ہیں سبمیشن رمضان تو یہاں پہ قرآن دازی ہو گئی سبمیشن کی لاز ڈیٹ جو ہے وہ پچیس ہے اور سبمیشن کو انشاءاللہ ہم لوگ قرآن دازی کریں پچیس تاریخ تک آپ یہ فارم جمع کر رکھتی ہیں یہیں آکے جمع کرنے کیا نہیں فارم بھی یہیں سے ریسیب پہلیں اور یہیں یہیں پہی ہوگا اور روزگار سکیم میں ویسے ہے کیا کیا روزگار سکیم میں بائکس ہیں اور یہ سٹالز ہیں کہ پرائی فرنچ پرائیس کے سٹالز بن کا بات علاوہ جو ہے یہ ٹھیلے وغیرہ ہے جو بھی روزگار جس طرح بھی ہم لوگ اپنی ایسے ہر میں رہ کے دیسے جو بھی چاہیں گے ویسے اچھا یہ تو ہو گیا یہاں کی بات اب مجھے بتائیں کہ آپ لوگ یہ جو ایک طرح سے فاؤنڈیشن ہے کیا ہے یہ کب سے آپ کی فاؤنڈیشن ماشاءاللہ سے چل رہی ہے اور اس کا کیا وسیع آپ کا پیمانہ ہے کہاں تک کیا کٹی تھی آپ سے بسکلی ایمی ایسو کی جو فل فارم ہے وہ ہے مرتضی ان ایڈیوکیشنل انڈ سوشل ارگنیزیشن ہم نے جب ہم کلاس نائن میں تھے جب ہم نے سٹارٹ کی تھی کیونکہ ہم جب دیکھ رہے تھے کہ بچوں کے بہت سالے مسائل ہوتے ہیں اپنے ہی اب گیترنگ میں کہ کبھی کسی کا فیس کا مسئلہ ہوتا ہے کبھی کسی کے اس کا بکس کا مسئلہ ہو جاتا ہے یونی فارم کے مسئلہ ہوتا ہے ہم نے اپنے سرکل سے سٹارٹ کی تھی اور سوشل ارگنیزیشن ہے تو ہمارے افطار کے علاوہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جس میں ونٹر ڈرائیز ہے ایڈیوکیشن شامل ہے سیمینار شامل ہیں تو اس طرح کی جو بھی سوشل ورک ہوتے ہیں فلڈ میں ہم نے بہت بڑا کام کیا تو یہ جو بھی کبھی بھی کوئی بھی آفت آئے گی تو جو سوشل ایک سوشل ارگنیزیشن کام کرتی ہے وہ ہم لوگ کرتے ہیں اگر میں اپنے ویور سے یہ مخاطب ہو کر کے کہا ہوں تو بھائی چھوڑو واتس اپ اور ان کے ساتھ آکے ملو اگر آپ سے پاس ٹائم ہو تو آپ ان کا ساتھ دیں افطار کے علاوہ بھی ان کے پاس بہت سارے کام ہیں آپ کریں اور نیکی کمائیں بھائی سیدھی سیدھی بات آپ کر سکتے ہیں بعد کی بعد میں ان سے آپ سیٹ اپ کر سکتے ہیں کہ بھائی اگر آپ کو کچھ خمج میں آتا ہے تو ان کے پاس بیٹھ لیاں اور ڈسکس کر لیں سر مجھے اس کے بارے میں تو رہا تھا یہ بتائیے کہ اگر میں اس پوری کوری جو آپ نے چیزیں کی ہیں میں آپ کے آفیس آ کر کے ایک پلیٹ فارم ہے آپ کا موجود اس پر آ کے ڈسکس کروں اور لوگوں تک وہ چیز پہنچا ہوں جو کہ اس سے ہی ریلیٹڈ ہے تو کیا اجازت دیں گے بلکل سر آپ کا اجازت ہے اچھا کام دکھانے کے لیے جو بھی ہمارے پاس آئے اس کے لیے تو ہمیں دیئے یہاں سے اجازت اور آپ کو افتار عام کی جائے یہ افتاری کو دکھائی ان کا پورا پلان بھی بتایا مین چیز یہ ہے کہ جی اسکیم انہوں نے آناؤنس کی ہے وہ اسکیم ستائیس تارکتے کے پتیس تارکتے سمیشن کے فارم آخری ہے آپ آئیے جو بھی روزگار سے حایدہ ہو جانا جاتا ہے تو بھئی مجھے دیجئے یہاں سے اجازت انشاءاللہ تارا نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اس اپنے پن کے ساتھ کے اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ